عمل کیا جائے گا ایک چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دیکھئے ارس ونیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام علوہ مشاہف کا اکابرین کا جو تشریف فرما ہے دل کی عطا خیرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے جمعہ کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیاشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا نیاشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانس سے طاقت سے نہیں دانس سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے الحمدللہ اسی منڈیٹ کو ذہنشی کرتے ہوئے اور جو قوم میں ایک استراب کی کیفیت تھی جو ہم نے اور قوم نے ٹیلیویجن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا زیاہ دیکھا لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا املاک کا نقصان دیکھا ہسپتالوں میں ایمبلنس کی رکاوٹ دیکھی بچوں کو سکولوں تک جانے کی دکتیں دیکھی اور جو ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا اگر یہ طوالت اختیار کرتا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک امن کا اور بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے میں اس پر تمام اہل سنت کے زومہ اور قائدین کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں تحریک لبیک کی قیادت کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور اگر اجازت دیجئے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا میں اپنے فرائض میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہاں تشریف فرمان نہیں بھی ہیں ان کا نام کا ذکر کر دیا جائے مفتی ملی و ارمان صاحب تو تشریف فرمان ہیں ہم ان کی شکر گزاریں جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف فرمان ہیں کراچی سے تشریف لائے ہم آپ کے شکر گزاریں جناب سروت اجاز قادری صاحب جناب صاحبزادہ خامد رضا صاحب جناب پیر عبدال خالق صاحب جناب ڈاکٹر عبدالخیر محمد زبیر صاحب جناب صاحبزادہ خامد سعید قازمی صاحب جناب پیر محمد امین صاحب جناب خواجہ غلام کتب فرید صاحب جناب پیر نظام سیالوی صاحب جناب صاحبزادہ حافظ خامد رضا صاحب جناب مفتی وزید قادر صاحب میاں چلیل احمد شاکپوری صاحب جناب سید علی رضا بخاری صاحب جناب مخدوم عباس بنگالی صاحب جناب صاحبزادہ خسین رضا صاحب جناب پیر حبیب عرفانی صاحب سندر شریف والے جناب زیا نور شاہ صاحب اور پیر قاسم سیالوی صاحب اور جناب صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب جنہوں نے وزیراعظم سے بلکات پی کی اور اپنا اسر و رسوق اور اپنی مشاورت اور رہنمائی سے ہمیں مستفید کیا اسی ان کے ہدایت وزیراعظم کی ہدایت پر اور سب صاحبان کی فہم و فراست کو سامنے بروع کار لاتے ہوئے اور ملک و ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افرہ تفری دیکھ نا چاہتی ہیں وہ قوتیں تو پاکستان کو مستحق اور متحد دیکھنا چاہتی ہیں یقینا وہ متفکر ہیں اللہ نے ہمیں اس میں سرخ رو کیا ہے اور یہ بات پایا تکمیل کو پہنچی ہے یہ ہم پوری قوم کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان سب قائدین کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اس وقت معاملات کو یہیں ہم سمیٹیں گے اور کوئی سوال جواب اس وقت نہیں ہوگا تین کیو سب آمکہ سامنے آ جائے گا سب سامنے آ جائے گا سب سامنے آ جائے گا وہ سامنے آ